ہم لوگ برامر سماج کے اوپر جو تیڑن ہو رہا ہے اس کو ہم لوگ یہ خالی دکھاوے کا کام جیسا کہہ رہے ہیں کہہ تو رہے ہیں دو سال سے اور کہہ رہے تھے کہ چھے مہنے میں ہم لگا دیں گے کیا سماجبادی پارٹی نے ایسا کچھ کیا اب سماجبادی پارٹی خالی ڈھونگ کرنے کا کام کر رہی ہے اس کے بعد اب کچھ بچا نہیں ہے ان کو پتا لگا ہے اچانک سے ان کی جمین کھسک گئی ہے وہ تیسرے چوتھے نمبر پہ پہنچ گئے ہیں اس لئے وہ اس طرح کی باتیں گے لیں برامر سماج بودھمان ہوتا ہے بودھی جیوی ہوتا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس طرح کی چیزوں پہ وہ بہکابوں میں کی چار آدمی کھڑے ہو گئے ابھی تک آپس میں وہی پانچ جو دکھا رہے تھے تصویریں پانچ لوگوں کی وہی لڑا رہے تھے دو دن پہلے تک آپس میں کھیچا تانی چل رہی تھی اور اس کو برامر سماج کو اچھی طرح سے معلوم کس طرح سے اس کو بیجزت کیا گیا تھا کس طرح سے ان کے منتری ہارٹ اٹیک سے مر گئے بیجزتی کی وجہ سے یہ سب کو معلوم ہے کہ اس چھپا نہیں ہے دیکھیں جتن پرشاد جی کو وہ منتری بنا دیں یا جتن پرشاد جی کو گجھ کر دیں اس سے فرق اس لئے نہیں پڑتا ہے کہ برامر سماج کے بیچ میں وہ نہیں جا رہے ہیں اس لئے نہیں جا رہے ہیں کیونکہ وہ جب برامر سماج برامروں کے اوپر اتیع چار اتر پردیش میں ہو رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں پورے اتر پردیش میں گھوموں گا برامر سماج کا یہ سرکار بھارتی انتہ پارٹی کی جو ابھی کی موجودہ سرکار ہے یہ جس طرح سے اتیع چار کر رہی ہے اس کے خلاف میں آندولن کروں گا اور اس کے بعد وہ جس کے خلاف آندولن کرنے کی بات کر رہے تھے آج وہ سویم اسی کی گودی میں جا کے بیٹھ گئے شرنہ گتھ ہو گئے ہیں تو وہ برامر سماج کی کیا بات کریں گے تو ان کے آنے اور جانے سے کیا فرق پڑتا ہے یہ تو ان کا سویم کا خالی رہے اس طرح سے تو بہت سے لوگ آئے ہو گئے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کیا چیز میں نے ابھی کہا اپنے باشرہ میں کہا بھگوان رام کہ ہم سب انیوائی ہیں ہم جو بیٹھے ہیں مکھیا ہم تو برامر سماج کے ہیں اور ہم ان کو ابھی سے نہیں جب سے ہم کو بڑے ہوئے ہوش سمالا تب سے ہم ان کے انیوائی ہیں اور ہم روز پوجہ ارچنا کرتے ہیں تو ہم کیا وہ ٹھیکے دار ہیں کیا کیا خالی وہ ٹھیکہ لیے ہوئے بھگوان رام جو ہیں وہ پولٹکس کے لیے نہیں بنے بھگوان رام کو بھارتی جنتہ پارٹی نے پولٹیکل بنا دیا اور وہ راجنیتی میں لے آئیں اس سے خراب بات ہو نہیں سکتی کہ آپ عیشور کو بھگوان کو آپ ایک